پولیس کمیشنر سٹی گودوبرگا کی جانب سے پورے شہر میں پولیس والینٹرز پاس دیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں روزہ پولیس ٹیشن میں جناب اسلام پاشا صاحب کے نیترٹ میں یہاں پر بھی تقریباً پچاس سے زائد جو والینٹرز ہیں ان کو پولیس پاس دیا گیا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ایروں میں گھوم پھر کر جو ایرے کے پاس دیے گئے ہیں وہ تمام دکانوں کو بند رکھیں اور مومنٹ جو ٹویلرز پہ ہو رہا ہے لوگوں کی جو چہل پہل ہو رہی ہے اس کو رکھے رکھیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہ گھروں میں رہیں اور ایک بہت کنفیجن یہاں ہمارے روزہ پولیس ٹیشن کے جوڑکشن میں یہ ہو رہا ہے کہ کھرانہ دکان کب سے کب تک کھلی رکھی جائے تو ابھی اسلام پاشا صاحب یہاں پر ہمارے سرکل انسپیکٹر ہیں وہ دن رات صبح چھ بجے سے رات کے بارہ بجے تک وہ کام کر رہے ہیں ہم جب ان سے بات کیے تو انہیں نے بتلایا ہے کہ تین بجے سے چھ بجے تک کھرانہ جو دکان ہیں وہ کھلے رہیں گے اس میں کوئی کنفیجن نہیں ہونا چاہیے صبح میں جب کھلے رکھیں گے تو دیفنیٹلی وہ اس پر ایکشن لیں گے تو میری اپیل ہے کہ تین بجے سے چھ بجے تک اپنی دکانیں کھلے رکھیں اور جو لاک ڈاؤن ہے اس کی پابندی کریں ساتھی ساتھ ترکاری کا جو مسئلہ یہاں پر بہت زیادہ یہاں پر بیچے نہیں پائے جا رہے ہیں ترکاری کو لے کر کے اسلام بادشاہ صاحب نے یہ تیخن دیا ہے کہ دو دن کے اندر وہ پورا سروے کریں گے اور جو ڈیپٹی کمیشنر کے جو ڈائریکشن ہے گورنمنٹ کے جو ڈائریکشن ہے اس کو لے کر کے وہ جو ہنا وارڈوائی سروے کریں گے کہاں کہاں کس کو بیٹھنا ہے وہ ایک پٹی ریڈی کر کر اس کو وہ فائنلائز کریں گے اس موقع پر ہمارے مزارعالم خان صاحب، عبد الرحیم رچی صاحب، مولانا نو صاحب اور نعیم خان صاحب، آزم پتیل، شفیح انڈکار، ہمارے سینئر لیڈر ماروت ایمان پڑی صاحب نے بھی اس ترکاری مارکٹ کی سمجھ سے کو حل کرنے کا مطالبہ کیا اور یہ بھی کہا کہ جیسا اٹل بیہاری واجفہی میں سوشل ڈسٹنج مینٹن کرنے کے لیے جو باکس بنا کر بنایا گیا ہے اس طرح پر یہاں پر بھی کیسیٹی گراؤنڈ ہو یا پیرو بنگالے گراؤنڈ میں ہو ایسا بنانے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر سے مطالبہ کیا گیا ہے آپ ایک رپورٹ تیار کیجئے اسلام پاشا صاحب ہم دیفنیٹی ہم سب مل کر ڈیپٹی کمیشنر سے بات کر کر جہاں پاسیبل ہو ایک سوشل ڈسٹنج مینٹن کر کر ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ رمضان جیسا مقدس مہنہ آ رہا ہے اس میں کوئی لوگوں کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے شکریہ آج روزہ پولیس ٹیشن میں ہمارے یہاں کے سی پی آئی جناب اسلام باشا صاحب نے تمام یہاں کے لیڈران کو طلب کیا تھا جیسا کہ پورے شہر میں جو مہم شروع بھی ہے والی انٹریرز کے ہر پولیس ٹیشن کے لیمٹ میں والی انٹریرز کو بنایا جا رہا ہے اپنے اپنے ایریے میں جو لوگوں کو جانتے ہیں جو کرانہ دکانوالوں کو جانتے ہیں لوگوں کو جانتے ہیں ان کو بنایا گیا ہے یہ اس لیے بنایا گیا ہے والی انٹریرز کو کیونکہ شوشل ڈسٹنسنگ مینٹن نہیں ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر دن گلورگے میں ایک دو ایک دو پیشنٹ ہو رہے ہیں کرونا وائرس کے اس کے وجہ سے گلورگاہ میں ڈسٹنسنگ نہیں مینٹن ہونے کی وجہ سے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا یہ سٹپ لیا گیا ہے کہ ہر وات سے کچھ لوگوں کو والی انٹریرز بنایا گیا ہے والی انٹریرز کا یہ کام رہے گا جیسا کہ ابھی ابھی ازگر چلبل صاحب نے کہا اور ہمارے سی پی آئی صاحب نے جو بتایا ہے تین بجے سے چھ بجے تک کرانے دکانے کھلے رہیں گی صرف وہی ٹائم کھلے رہیں گی تو یہ والی انٹریرز کا یہ کام رہے گا تین بجے سے چھ بجے تک دکانے کھلے رکھنا چاہیے اس کے بعد لوگوں کو جلد سے جلد بند کر کے ان کو اپنے اپنے گھروں کو بیجنا چاہیے اور آپس میں والی انٹریرز آ رہے ہیں آپ کے بیچ میں آپس میں جگڑا کرنے کی بات نہیں ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ہے یہ پولیس والے آئے جیسے ہی بات ہے اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام لوگوں سے جو یہاں شہر میں گلورگاہ ایک ریڈ زون بن چکا ہے تو خاص طور سے ہم شوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا یہ بیماری کو یہ وبا کو اگر ہم دور کرنا ہے تو ہم اپنے آپ سے اپنے آپ خود سے اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا اس کو یہ دوسروں سے نہیں شروع ہوتا ہوگی اپنے گھر سے اگر شروع کریں گے ایک ایک میٹر کے اگر ڈسٹینس مینٹین رکھیں گے ایک دوسرے سے نزدیک نہیں رہیں گے اگر آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو بگر ماس لگائے کے مت نکلیے آپ یہ بیماری صرف ایک دوسرے سے بات کرنے سے ایک دوسرے سے چونے سے ایک دوسرے کی سانچ سے پہلتی ہے تو خاص طور سے تمام ایڈمنسٹریشن کا لیڈروں کا ہر آدمی کا یہی توقع ہے کہ تمام لوگ ڈسٹینس مینٹین کریں اور اس وبا کو اس شہر سے دور کریں اور خاص طور سے رمضان شروع ہونے جا رہا ہے لوگ زیادہ سے زیادہ ہر لوگ جیسا کہ ہمارے ورک بورڈ نے اور شریعہ کمیٹی نے اور تمام الگ الگ مسائل کے ماننے والے مولاناؤں نے اس کو یہ کہائے کہ اپنے اپنے گھروں میں تراؤں کا پانچ ٹیم کے نمازوں کا اپنے اپنے گھروں میں پڑھنے کی ہدایت دی ہے ہم تمام لوگوں کو اور یہ بھی ایک سنت ہے گھر میں بھی پڑھنا تو آپ اپنے اپنے گھروں میں پڑھ کر اس اس وبا کو دور کریے میں گلورگا کے تمام پولیس والوں کو خاص طور سے ہمارے روزہ پیئے سرکل صاحب کو جو صبح سے لے کر رات میں دو تین بجے تک کام کر رہے ہیں اور یہاں کے جتنے بھی کونسٹیبل پی ایس سائی ایس سائی لوگ ہیں یہ لوگوں یہ لوگ بھی اپنے اپنے گھر ان کے بھی گھر میں فیملی ہے ان کے بھی گھر میں بچے ہیں یہ بھی روز جب گھر کو جا رہے ہیں اپنے تو اپنے کرونا کرونا کا ایک ڈر لے کر جا رہے ہیں ان کو آپ کے خرید تک آنے مت دیجئے آپ کو مارنا ان کا مقصد نہیں ہے آپ کو صرف دور رکھنا ان کا مقصد ہے ڈسٹنسنگ منٹین رکھنا ان کا مقصد ہے تو ایک بار تمام لوگوں کے طرف سے یہاں پر نو مولانا ہے ریاض بٹکو صاحب ہے ہمارے کارپوریٹرز ہیں ہمارے مرچی ہے مرچی رحیم سیٹھ ہیں ہمارے خسرو جاگردار صاحب ہیں یا تمام لوگوں کا ایک ہی یہ ہے ہاتھ جوڑ گر گزارچ ہے آپ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیے اور ابھی ابھی جیسا بتایا ترکاری کا ہمارے سی پی آئی صاحب نے دو دن کا وقت لیا آئے ترکاری کا بھی دو دن کے اندر اس کا حل نکالنے کی بات کر رہے ہیں ہمیں امید ہے جلد سے جلد یہ ترکاری کا بھی مصلاحہ لوگا